میری یہ ویڈیوز پسند آرہی ہوں کیوں کیا حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آرہی ہوں گی اور یقیناً یہ اس لیے کہ آپ لوگ جو مجھے کمیٹس کر رہے ہیں اور جو آپ لوگ مجھے پسنل اس میں بھیج رہے ہیں اس کا محصد یہ کہ آپ کو پسند آرہی ہیں اور جس طرح آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور لوگوں سے سبسکرائب کر آرہے ہیں تو بہت شکریہ آج اس سلسلے میں کہ ریٹائرڈ لوگ ریٹائر ہونے کے بعد کیا کریں اس کا یہ میں ایک اور قسم میں نے بنوائی ہے ساتھویں کہ اس میں آپ کیا بزنس کریں اصل میں میری اس ویڈیو میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو پیسیں وہ محفوظ رہیں اور آپ چھوٹے چھوٹے سے اسمال بزنس کر کے آگے ترقی کریں جیسے جیسے آپ ترقی کریں اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی آگر آج کل آپ کو پتا ہے کہ بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل یعنی کھانے پکانے کا تیل کتنا مہنگا ہے پورے پورے پیکٹ خریدنا غریبوں کے لئے بہت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور عموماً کمپنی آپ پورے پیکٹ بناتی ہیں یا پھر آدھے کے لوگ پیکٹ مارکٹ میں دستیاب ہوتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ان پیکٹوں کو گھر میں لائیں پانچ پیکٹ لیاں یا چار پیکٹ لیاں ککنگ آئل کے چار پیکٹ آپ گھڑ کے لیاں گھی میں لا کر کے ان کے پچاس پچاس گرام کے یا سو سو گرام کے اس کے چھوٹے پیکٹ بنا لیں اس چھوٹے پیکٹ کو بنا کر کے آپ اپنے بیگ میں رکھیں یا باسکٹ میں رکھیں اور دکانداروں سے رابطہ کریں جتنا بھی آپ کی محلے میں یا آپ کے علاقے میں یا اور ان کو شاشے پیک بیشنے کی کوشش کریں آپ، بنایں کہ یہ ککنگ آئل دل میں بھی شاشے پیک نے بنایا ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لپٹن کمپنی کی یا اچھی جو کمپنی ہے ان کی دس دس روپے کی چائے کے ایک پیکٹ آیا کرتا تھا پہلے وہ سستہ دودہ بعد میں دس روپے کا ہو گیا تھا وہ دس روپے کے پیکٹ چائے کے لٹکایا کرتے تھے اس کے بعد پھر شیمپو کے شاشے آنے شروع ہو گئے پھر دودھ کے شاشے آنے شروع ہو گئے پھر اور بہت ساری چیزوں کے شاشے ہو گئے جیسے یہ آپ دکان میں انٹر ہوتے ہیں دکان کے فرنڈ کے اوپر بلکل وہ شاشے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں آج کل تو یہ جب مسالے ہوتے ہیں ان کے بھی چھوٹے شاشے کمپنیاں بنانے لگئے تو آپ بھی اسی طرح کریں آپ بھی تیل اور گھی لے کر آئیں پورے پورے پیکٹ لے کر آئیں ان کے چھوٹی چھوٹے سے شاشے بنائیں شاشے بنا کے ان کے وہاں پر دکانوں پر بیجنے کی کوشش کریں اس سے کیا ہوگا اگر آپ شاشے جب بنا کر کے بیجنا شروع کریں گے ہو سکتا ہے کہ اگدم نہ بکے ہو سکتا ہے ایک ہفتے تک آپ کا ایک پیکٹ بھی نہ بکے لیکن اس سے کوئی آپ نے گھرانا نہیں ہے کوئی ڈرنا نہیں ہے یہ ایک آپ کا کاروبار شروع ہوئے جب آپ کا کاروبار شروع ہوگا آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے زیادہ لوگوں سے ملتے جائیں جب آپ بار بار ایک دکان پر جائیں گے یعنی ایک دن آپ دکان پر جائیں گے کہ یار میں نے شاشے بنائیں چھوٹے اور یہ سستیں یہ لوگ آپ سے زیادہ خریدیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس دن منع کر دیں دوسرے دن آپ جائیں گے تیسر دن آپ جائیں گے تو ایک دن اس سے آپ کی دوستی سلام دعا ہو جائے گی تو پھر وہ آپ سے ایک دو شاشے یا ایک پیکٹ شاشے کا دس پر کا ایک پیکٹ ہوگا وہ آپ سے لے لے گا لے کر کے وہ لگا لے گا اس کے بعد آستہ آستہ آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا وہی شاشے جو ہے وہ آپ مولے میں بھی بیش سکتے ہیں مارکٹ میں بھی بیش سکتے ہیں جتنی آپ محنت کریں گے یہ اتنا اچھا کاروبار ہے کہ یہ اسی طرح آگے بڑھتا جائے گا اور اس میں کوئی بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے بہت تھوڑی سی انویسمنٹ ہے کہ آپ نے چار پانچ پیکٹ جو ہے وہ گھی کے چار پانچ پیکٹ کوکنگ آئل کے اچھی کمپنیوں کے لانے عام دیسی کمپنیوں سے نہ لائے گا اچھی کمپنیوں کے لے کر آئے تاکہ اچھا درانڈاپا بنے اس کے بعد جو ہے وہ ایک پیکنگ کرنے والا ایک چھوٹی سی مشین آتی ہے وہ لے لیں وہ بھی ازار بارہ سو روپے کی آ جاتی ہے اور پلاسٹک کی پیکٹیں جو ہے یہ مل جاتی ہیں عام آرام سے اور اگر آپ کو سیکھنا تو بھی کیسے پیک کریں یا کیا کہنے تو یوٹیوب بہت اچھا چینل ہے یہ ہر چیز آپ کو سکھائے گا اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کس طرح چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں بناوں بلکل مینویل بنائیں مشینے بھی آتی ہیں لیکن ابھی آپ کو مشینوں کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ صرف اس کو مینویل بنایں مینویل بنا کے پیکٹ بنا لیں پیکٹ بنا کے دکان پر لے کر جائیں اور دکانداروں کو بیجنی کی کوشش کریں آستہ آستہ جیسے ہی آپ مسترسل جانی گے کیونکہ یہ بھی کام جہدے مسترسل ہے جس طرح آپ روز کھانا کھاتے ہیں روز عبادت کرتے ہیں اسی طرح یہ روز کا کام ہے روز آپ نے صبح تیار ہو کر جانا ہے اگر آپ صبح نہیں جا سکتے تو شام کو چلی جائیں شام کے ٹائم دکان میں ذرا موسم بھی تھنڈا ہوتا ہے آپ دکان جا سکتے ہیں آپ بزار جا سکتے ہیں اور آپ اس میں شرمائیں نہیں ہیں آپ اس میں کوئی وہ نہ کریں یہ آپ کا اپنا کاروبار ہے اس میں شرم کس بات کیا آپ وہ پیکٹ لے کر جائیں اپنے پڑوس کے دکاندار کے پاس جائیں اور لوگوں کے پاس جائیں جاننے والوں کے پاس جائیں انہوں نے کہا یار یہ میں نے اچھا ایک کاروبار شروع کیا ہے اس میں آپ میرا ساتھ دیں گھر کے اندر آپ ایک چھوٹی سی جگہ پہ پیکٹ بنا سکتے ہیں اور اس پیکٹ کو لے جا کر دکان پر بیجنا شروع کر دیں ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ جب لوگ پوچھیں گے تو آپ کہیں گے یار میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں میں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے لیکن پھر میں ہر ویڈیو میں ایک ہی بات آپ کو بتاتا ہوں جو بھی کام شروع کریں وہ مسلسل کریں یہ نہ ہو کہ دو دن کیا چھ دن کیا آٹھ دن کیا دس دن کیا اور اس کے بعد میں چھوڑ دیا جس وقت اس کا سمر آنا شروع ہوا یا اس کا فائدہ آنا شروع ہوا اسی وقت اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے آپ نے درخ دیکھا کہ جب درخ لگایا جاتا تو کیا اگدم پھل دے دیتا ہے یا کوئی فصل جب آپ لگاتے ہیں تو کیا فصل اگدم آ جاتی ہے نہیں آ جاتی چھ مہینے انتظار ہوتا ہے کسی پھل کا تو جب خجور کے پرانے درخ تھے اس کا تو چالیس چالیس سال کے بعد پھل آیا گرتا تھا اسی طرح ہر درخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا پھل بہت دیر آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آج لگایا تو کل ہی پھل توڑنے کے لئے پہنچ گیا ایسا آج تک کوئی فودا نہیں ہوا تو آپ بھی اسی طرح کریں آپ بھی جو درخ لگا رہے ہیں جو آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں اس کو مسلسل کریں آستہ آستہ کریں چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے آپ دیکھیں گے کہ آپ بہترین کاروباری ہو جائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آل لوگوں کو بتائیں اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ زیادہ لوگوں کو تب پہنچائیں